بنگلہ دیش میں کورٹا سسٹرم کے خلاف احتجاج حسینہ واجد کو ہٹانے کی تحریک میں بدل گیا آرمی چیف جنرل وقار نے صاف کہہ دیا کہ فوج عوام کے ساتھ تھی ہے اور رہے گی سابق آرمی چیف اقبال کریم کی بھی سابق فوجی افسران کے ساتھ پریس کانفرنس کہا کہ فوج کو شرمناک مہم میں استعمال کر کے فوج کا وقار تباہ نہ کیا جائے مظاہرین نے ملک بھر کے عوام سے آج صبح بھاکہ کی طرف مارچ کرنے کی اپیل کر دی حسینہ واجد کے زد برقرار مظاہرین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا حکم دے دیا مظاہرین کی پولس سے جھڑپیں حکمرہ عوامی لیگ اور اس کی طلبہ تنظیم کے بھی مظاہرین پر حملے مظاہرین نے بھی بھرپور جواب دیا گیارہ ہزار مظاہرین گرفتار کیے جا چکے تازہ مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد پچانوے تک جا پہنچی ہلاک ہونے والوں میں چودہ پولس اہلکار بھی شامل ہیں سینکڑا افراد زخمی ملک بھر میں دوبارہ غیر مہینہ مدد کے لیے کرفیو نافذ دورانے کرفیو باہر نکلنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا انٹرنیٹ سرویس بند بودھ تک ملک بھر میں چھٹی کا اعلان عدالتیں بھی غیر مہینہ مدد کے لیے بند موسلدھر بارشوں کے بعد سلاوی ریلوں نے تباہی مچا دی ملک بھر میں مختلف حادثات میں دس افراد جان سے گئے خیبر پختونخہ میں لوردیر، باجوڑ، ملکنڈ اور سوات سمیت مختلف علاقوں میں بارشیں کرک میں سلاوی ریلے میں بہ کر چار افراد جان بھاگ ہنگو، دیربالا، لوردیر، شمالی وزیرستان میں میران شاہ، میرالی اور رزمک کے برساتی نالے میں اونچے درجے کا سیلال، اپر چترال کے ہیڈکوارٹر، بونی کے مقام پر گلیشئر پھٹنے سے ایک بڑا اور پانچ چھوٹے پل تباہ ہو گئے مان سہرہ کے علاقے مہنڈری کا زمینی راستہ چھے دن بعد عارضی پل بنا کر بحال کر دیا گیا ٹانک میں مکان کی چھت گر گئی، دو افراد جان بھاگ، تین زقنی ہو گئے لہور سمیت، پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارشیں، نشبی علاقے زیرعاب، پانی، گھروں اور کھیتوں میں داخل عیسہ خیل کے پہاڑی علاقوں میں تیز بارش کے بعد برساتی نالوں میں تغیانی، پشتہ بہ جانے سے زمینی راستہ منقطع سندھ کے شہروں حیدر آباد، خیرپور، نواب شاہ، سیون، جیکب آباد اور دادو سمیت، نختلف شہروں میں بادل کھل کر برسے برساتی ریل آبادیوں میں داخل فصلوں کو شدید نقصان پہنچا، کئی نہروں کے بند ٹوٹ گئے متعدد دہاد زیرعاب، دادو میں پچاسے زائد دہاد کا زمینی رابطہ منقطع لوگ مال میں ویشی کے ساتھ نقل مکانی پر مجبور، خجور کپاس اور دیگر فصلے متاثر ٹنڈو آدم میں روڑی کنال میں ڈیر سو فٹ چوڑا شگاف پڑھنے سے کئی دہاد زیرعاب آگئے جیکب آباد کی بگاری کنال میں پڑھنے والا سو فٹ چوڑا شگاف نہ بھرا جا سکا سینکڑو ایکڑ پر چاول کی فصل متاثر بنوچستان میں چمن، پشین، خانوزائی، مسلم باغ، کان مہترزائی، یوب، ہرنائی اور لورا لئی سمیت، بادینی، لوئی بند سمیت، کئی شہروں میں توفانی بارشیں سڑکی اور نشیبی علاقے زیرعاب، زیلہ کلات کے پہاڑی علاقوں سے آنے والے برساتی ریلے کا پانی گھروں میں داخل نصیر آباد کے بیشتر نشیبی علاقے زیرعاب، کیرتر کے پہاڑی سلسلے میں بارش سے ندی نالوں میں تغیانی سیلابی، ریلہ، منچھر، جھیل میں داخل ہو گیا چین کو بازابتہ طور پر پاکستانی قرضوں کو پانچ سال کے لیے ری شیڈیول کرنے کی درخواست کی ہے امید ہے چین قرض ری شیڈیول کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کی چین کا دورہ کرنے والے صحافیوں سے گفتگو کہا چین سے دوستی اور تعلقات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سی پیک جاری ہے اور جاری رہے گا کوشش ہے سی پیک کے منصوبوں کو اپنی حکومت کے دور میں جلد مکمل کریں مہنگائی اور بجلی کے مسائل سے بخووی واقف ہیں آئی پی پیس پر ترجیحات کا جائزہ لے رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، مشاورتی اجلاس کا بھی نقاد موجودہ سیاسی اور معاشی صورت حل پر مشاورت اجلاس میں وفاقی وزراء کی بھی شرکت فوج اور حکومت جب تک یہ تسلیم نہیں کر لیتے کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتی تھی تب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا بانی پی ٹی آئی کا غیر ملکی خبر ایجنسی کو جواب کہا کہ پاکستان کی جوگرافی آئی پوزیشن اور نیجی شعبے میں فوج کے اہم کردار کے باعث اگر فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھے جائیں تو یہ ہماقت ہوگی ہمیں اپنے صفاہیوں اور مسلح فوج پر فخر ہے ہم فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے خلاف ان کے دل میں کوئی بغض نہیں اقتدار سے ہٹنے کے بعد جو تنقید کی وہ شخصیات پر کی فوج پر بطور ادارت انقید نہیں کی فوجی قیادت میں اگر کوئی غلط اندازے لگائے تو اس کا الزام فوج پر بطور ادارت نہیں لگانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر ازادانہ اور شفاف الیکشن کروائے جائیں اور ان کے خلاف بوگس کیسز ختم کر دیے جائیں تو وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلے میں آئینی اور قانونی سکن موجود ہیں اس پر عمل کیسے کیا جائے گا بینچ میں شامل دو ججز نے اپنے اقلیتی فیصلے میں سنجیدہ آئینی سوالات اٹھائے ہیں جن کا جواب ملنا اور تفصیلی فیصلہ جلد آنا ضروری ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اکثریتی فیصلے پر عمل درامت کی راہ میں حائل قانونی رکاوٹیں سامنے لے آئے کہا فیصلے پر عمل کیا گیا تو فلور کراسنگ قانونی ہو جائے گی عمل درامت کرنے کے لیے آرٹیکل 51, 63 اور 106 کو موطل کرنا پڑے گا دو ججز نے درست نشاندہ ہی کی ہے کہ اکثریتی فیصلہ آئین کے آرٹیکل 175 اور 185 کے دائرہ کار سے باہر نکل کر دیا گیا مسلم ڈیگ ڈون کے سینیٹر عرفان صنیقی نے کہا مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ آئین سے متصادم اور متنازع ہے دو ججز کا اختلافی نوت بار کانسل کی قرارداد اور آئینی ماہرین کی رائے کو ملا کر دیکھا جائے بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخواں میں گورننس سے متعلق شکایات پر نوٹس لے لیا الزامات کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی میں سابق گورنن شاہ فرمان، معاون خصوصی مسدق اباسی اور وکیل رہنما قاضی انور شامل صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنے کے بدنوانی اور گورننس سے متعلق کمیٹی کے عرقین کو بانی پی ٹی آئی نے خود نامزد کیا ہے گدشتہ دنوں صوبائی وزیر شکیل خان نے بانی پی ٹی آئی سے مختلف محکموں میں بدنوانی کی شکایت کی تھی پنجاب حکومت پانچ مرلے تک کے پلوٹ پر گھر بنانے والے ستر ہزار افراد کو بلا سوڈ طرزہ دے گی لاغت کا بوجھ کم کرنے کے لیے سبسیڈی بھی دے گی طرز کی اداگی پر سروس چارجز پنجاب حکومت ادا کرے گی مریم نواز کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر پروگرام منصوبے کے جائزہ اجلاس میں فیصلہ پروگرام کے موڈل گھر تیار کر لیے گئے وزیرعالہ مریم نواز چودہ اگست کو لانچنگ کریں گی برطانیہ میں لیوپول، ہیل، بریسٹل، مانچسٹر، سٹوک آن ٹرینٹ، بلیک پول اور بیلفاسٹ سمیت دو درجن سے زیادہ شہروں میں نسل پرستوں کے حملے پانچ روز میں ڈیر سو پولس اور درجنوں شہری زخمی ہو گئے مشتل افراد نے پولس ٹیشنز کو آگ لگا دی سٹورز لوٹ لیے گئے پولس نے پرتشدد واقعات میں ملوز دھائی سو سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا تو کام نے پرتشدد واقعات کا ذمہ دار سوشل میڈیا پر پھیلائے گئی افواہوں کو قرار دیا برطانوی وزیر آزم کیر سٹارمر کے سوشل میڈیا پلاتفارمز کو تمبی کہا کہ سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو بھی بولنے کا موقع فرہم کیا گیا جن پر پہلے پابندی تھی ہنگامہ آرائی میں ملوز ملزمان کو سزائیں دینے کے لیے حکومت کا عدالتیں چوبیس گھنٹے کھولی رکھنے کا فیصلہ مقامی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں دائیں بازو کے حامی ساؤت پورٹ میں بچوں کے قتل کے بعد سے احتجاج کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بچوں کے قاتل کو غیر قانونی تارے کے وطن کہا جا رہا تھا مگر یہ غلط نکلا کیونکہ قاتل برطانیہ کے شہر کارڈف میں ہی پیدا ہوا جن شہروں میں پانی کی نکاسی کے لیے مشینری چاہیے وہاں فوری بھیجیں سلاوی صورتحال سے مطالق جلاس میں وزیراعلا سندھ کے حکامات بھان سعید آباد میں پانی کی نکاسی کی ہدایت وزیراعلا پاشی نے بتایا کہ ابھی بلوچستان سے بارش کا پانی سندھ میں داخل نہیں ہوا وزیراعظم کو عوام کے غصے سے بچنا ہے تو عوامی مطالبات مان نہ ہوں گے ورنہ دھرنا تحریک کہیں آپ کی وزارت عظمہ نہ ہی لے ڈوبے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کی حکومت کو وارننگ کراچی میں دھرنا مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ وزیراعظم اور وزارہ میٹنگ میں کہتے ہیں کہ جماعت کی تجاویز قابل عمل ہیں میڈیا میں کہتے ہیں تجاویز قابل عمل نہیں بجلی کے بل کم کرنے میں ہی حکومت کی نجات ہے دولے تنخدار طبقے نے 368 ارب روپے کا ٹیکس ادا کر رہے کیے ہیں جاگیرداروں سے انکم ٹیکس کیوں وصول نہیں کیا جاتا سارا بوجھ تنخدار طبقہ اٹھائے اب یہ نہیں چلے گا حکومت مطالبات نہ مانے تو دھرنوں کا سلسلہ فختونکوا سے بلوچستان تک جائے گا آئی پی پی سے مہہدو مہنگی بجلی اور تنخدار طبقے پر اضافی ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں بھی دھرنا جاری ہے دوست ارب ممالک کی سیف ڈیپوزٹ رول آور کے ساتھ حکومتی کمپنیوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ارب ممالک پی ایس سو او جی ڈی سی ایل پی پی ایل اور ڈسکوز میں سرمایہ کاری کے خواہن ہیں قطر اور یو اے ای ائرپورٹس اور بندرگاہوں میں دلچسپی رکھتے ہیں سعودی عرب تیل اور گیس بجلی اور فائننشل سیکٹر میں سرمایہ کاری کی خواہش رکھتا ہے حکومت کے عالی حلقوں میں دوست ارب ممالک کی پیش کشنوں کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے ارب ممالک نے کمپنیوں کی مالیت زیادہ ہونے پر سیف ڈیپوزٹ کے علاوہ بھی سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی ہے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے کہا ہے کہ حکومت کو خطرہ ہے تو وزیر آزم ایڈوائز کریں اسیمنی تحلیل کر کے نئے انتقابات کروالیں پارلیمنٹ میں حکومت کو مضبوط کرنے کو تیار ہے مگر وہ ڈیلیور تو کریں صدر آسیف علی زرداری کردار ادا کر سکتے ہیں مگر کوئی بیٹھنے کو تیار تو ہو بانی پی ٹی آئے قابل اعتبار نہیں ہے بات کر کے پھر جانے والوں میں سے گبادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دھرنا مرین ڈرائیو پر بدستور جاری ہے پی ٹی سی ایل موبائل فان اور انٹرنیٹ سروس موتاسر حکومت اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان تحریری معاہدے کے باوجود بلوچستان کے مختلف شہروں میں نہ دھرنے ختم ہو سکے نہ ہی اہم شہراؤں سے رکاوٹیں ہٹائے گئیں ڈپٹی کمیشنر حمود الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے معاہدے پر عمل درامت کر لیا گیا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے گرفتار کارکنوں کو رہا کر دیا گیا تھری ایم پیو کے تحت ایف آئی آر قتم کر دی گئیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مواصلات نظام بحال کرنے اور شہراؤں سے رکاوٹیں ہٹانے کا مطالبہ چیئرمن پی سی بی موسی نقوی کی ہدایت پر ملک بھر کے سکولوں کالجز اور یونیورسیٹیز میں کرکٹ کو فروغ دینے اور انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے کا فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹر بورڈز کو آرڈینیشن کمیشن ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور سیڈی اے کے ساتھ مہائدے چیئرمن پی سی بی موسی نقوی نے کہا ہے کہ پہلی بار سنجیدہ کوشش کی گئی ٹورنڈمنٹس کے نقاط سے نشلی سطح سے ٹیلنٹ سامنے آئے گا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سکولز ٹیلنٹ کی نرسریہ ہیں دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں خون کا نظرانہ پیش کرنے والوں کی یاد میں اعتبار کو ملک بھر میں یوم شہدہ پولیس منایا گیا قصور اور جہلم سمیت پنجاب بھر میں پولیس کے شہدہ کی یاد میں شمع روشن کر کے خراج عقیدت پیش ڈی آئی خان میں بھی تقریب پھولوں کی پتیان اچھاور سیول سوسائٹی اور پولیس افسران کی بھی شرکت پشاور میں شہید پولیس اہلکار میرزمان کے بیٹے کو ایک دن کا ایس پی بنا دیا گیا شہید اہلکار کے بیٹے کی وزیرعالہ خیبر پختنقہ علی امین گنڈاپور سے ملاقات کوئٹا میں شہدہ کی تقریب سے خطاب میں وزیرعالہ سرفراز بکٹی نے کہا کہ آج کا دن منانے کا مقصد دھرتی سے اہد وفا کی تجدید ہے راول پنڈی میں یوم شہدہ پولیس کے موقع پر پولیس لائنز میں یادگار شہدہ پر تقریب پولیس حکام نے شہدہ کی فیملیز سے ملاقاتیں کی یوم شہدہ پولیس پر مسلح فاج کا پولیس کی بہت دو جوانوں کو خیراج تحسین آئیس پی آر کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ پولیس کے جوانوں نے فرض کی ادائیگی میں لا زوال قربانیہ دیں پولیس کے جوانوں کی لگن، بہدری اور بے لوز قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا افاج پاکستان کے افسران اور جوان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں شہدہ نے اپنے خون سے قوم کی حفاظت کی مسلح فاج مادر وطن کے دفاع کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے مادر وطن کے دفاع کے عظیم مقصد کے لیے اپنے غیر متزلزل عظم کا عیادہ کرتے ہیں مودی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے واقعے کے خلاف یوم استحصال کشمیر آج بنایا جا رہا ہے بھارت کی مودی سرکار نے پانچ اگست دوہزار انیس کو کشمیریوں سے ان کے رہے سہے حقوق بھی چھین لیے تھے بھارتی آئین سے آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کے تین ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت بھی ختم کر دی تھی اسٹرائیلی فوج نے غزہ میں بے گھر فلسینوں کی پناہ گاہ سے بنے سکولوں پر بم برسا دیے صبح سے اب تک چالی سے زیادہ فلسینی شہید ڈرون حملے سے الکسہ شہدہ اسپتال کے سہن میں بے گھر افراد کے خیموں کو آگ لگ گئی یمن کے حوسی گروپ کا سادہ صوبے میں امریکی ڈرون مار گروانے کا دعویٰ خلیج ادن میں بھی بحری جہاز کو بیلسٹک مزائل سے نشانہ بنایا پوپ فرانسس کا مشرق بستہ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا کہا کہ جنگ شکست ہے مشرق بستہ تنازات کے حل کے لیے مذاکرات کیے جائیں امریکی ویب سائٹ نے پیر کے روز اسرائیل پر ایران اور حزباللہ کے مشرقہ حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا ارجنٹینہ پیرس اولمپکس کے فوٹبال ایونٹ سے باہر ہو گیا کورٹر فائنل میں میزبان فرانس نے ایک گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا میچ کا واحد گول شان فلپ نے کیا میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اور آفیشلز گتھم گتھا ہو گئے تماشائی بھی اسٹیڈیم میں لڑ پڑے پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے میڈل کی پہلی اور آخری امید ارشد ندین جیولن تھرو کے مقابلے میں کل ایکشن میں ہوں گے ورلڈ چیمپنشپ کے سلون میڈلس جیولن تھرور کی تیاریاں جاری اچھے نتائج کے لیے پورازم شوٹنگ کے پچیس میٹر راپڈ پسٹل ایونٹ میں غلام مصطفیٰ بشیر بھی پہلے راؤنڈ سے آگے نہ بڑھ سکے پاکستانی دستے میں شامل سات میں سے چھے ایتلیٹس کا سفر پہلے مرحلے میں ہی ختم ہو گیا پیرس اولمپکس کے منز سنگل ٹینس ایونٹ کا تلائی تمغہ سربیا کے نوک جوکووش نے جیت لیا وہ ٹینس کے چاروں گرینڈ سلم اور اولمپک ٹائٹل جیتنے والے پانچ میں پلیئر بن گئے اٹلی کی سارا ایرنی کا گولڈ سلم ویمنز ڈبل کا گولڈ میڈل اپنے نام کیا سویمنگ کے پندرہ سو میٹر فری سٹائل میں امریکہ کے بابی فینک نے نئے ورلڈ ریکارڈ کے ساتھ سونے کا تمغہ جیت لیا گولف کی تلائی تمغہ امریکی گولفر سکوٹی شفلر کے نام رہا اولمپکس میں مردوں کی سو میٹر دور میں نئی تاریخ رقم ہو گئی سیمی فائنل میں بارہ کھلاریوں کی ٹائمنگ دس سیکنڈ سے بھی کم رہی اور چار کھلاری دس سیکنڈ سے کم ٹائمنگ کے باوجود فائنل میں نہ پہنچ سکے اور پاکستانی سکوچ پلیئر ناصر اقبال نے آسٹریلیا میں ہونے والا بیگا اوپن سکوچ جیت لیا ناصر نے فائنل میں سیکنڈ سیڈ ہانگ کانگ کے میاتھیو لائے کو صرف چوبیس منٹ میں تین سفر سے شکست دی